پارٹ وان پارٹ ٹو ایک سے بڑھ کر ایک نہلے پر دہلا دوسرے پارٹ میں عمران غان نے صاف کہہ دیا خبردار جو کسی نے امریکہ کا نام بھی موہ سے نکالا سہلے پارٹ میں منٹس مرضی کے بنانے پر اتفاق ہوا تھا پارٹ ٹو میں بعد پھوٹو سٹیٹ تک چلی گئی اور تو آر میڈنٹ راسکرپشن کو یہ لیٹر بنا دیا گیا سائفر سازش کیسے بنا؟ آڈیو لیکس کے پارٹ ٹو نے سارا کچھا چھٹا کھول کر رکھ دیا عمران خان، شاہ محمود قریشی، عصد عمر اور آزم خان کی گفتگو لیک ہو گئی ایبسلوٹلی نوٹ کا ڈھکوصلہ کرنے والے عمران خان ٹیم کو ہدایت دیتے رہے کہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا کسی کے مو سے نام نہ نکلے عصد عمر نے کہا یہ لیٹر نہیں میٹنگ کی ٹرانسکرپشن ہے عمران خان بولے ایک ہی چیز ہے جلسوں میں ایسے ہی تو کرتے ہیں شاہ جی ہم نے کالان بیٹنگ کرنی ہے آپ نے ہم تینوں نے اور وہ فورن سکتے ہیں اس پہ ہم نے صرف کہنا ہے کہ مجھے لیٹر نہیں اس کیلئے چھپ کر کے منٹس یا پاس ہوں سازش ہوئی نہیں سازش تو کی گئی ہے ملکی سلامتی کے خلاف کھیلے گئے خطرناک کھیل کی دوسری انینگز سائفر آڈیو لیکس کے پارٹو نے ساری کہانی کھول کر رکھ دی گھبرانا نہیں کا نعرہ لگانے والا خود گھبرایا ہوا تھا امریکہ کا نام نہیں لینا ساتھیوں کو دھمکایا جا رہا تھا سائفر کو لیٹر دکھایا ٹرانسکرپٹ میں ٹیمپرنگ کی گئی حسد عمر نے نشاندہی کی لیکن اقتدار کی حوص نے سب کچھ بھلا دیا سائفر کی تاریخ کے حوالے سے بھی عوام کو گمراہ کیا گیا چھ ماہ تک قوم کو بے وکوف بنایا جلسوں میں سازش کا بیانیاں دہرائیا لیکن سب سے بڑھ کر ملک کو ہر سطح پر بڑا نقصان پہنچایا میں نے کھیلا ہی نہیں ابھی میں نے کھیلا ہی نہیں ابھی اصل سازش گڑھنے والوں کا چہرہ بے نکاب ہو چکا ہے ایک اشیر کے اوپر پیس کسی کے موں سے ملک کا نام نہیں چاہا آڈیو لیکس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا وزیراعظم شہباز شریف نے سابق وزیراعظم کو نشانے پر رکھ لیا کہا عمران نیازی نے پانچ مہینے قوم کا وقص آیا کیا غیر ملکی سازش کا واویلہ کر کے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا بارہ کہو بائی پاس منصوبے کے فتح کے موقع پر خطاب میں بولے عمران نیازی نے اداروں کے خلاف سازش کی ان کا بیانیاں سر بازار چور چور ہو گیا صرف یہ لینس کے پر پرسوں کو جو آڈیو لیک جو ہی ہے اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کس طریقے سے عمران نیازی اپنے سیکیٹری کو پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی ترغیب دیرا اور سیکیٹری اس سے بھی دو ہاتھ آگے جاتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ منٹس تو اب ہمینے بنانے ہیں یہ کام میرا ہے بہن منٹس کو میں کروں گا اور وہ وزیراعظم اس وقت کہتا ہے کہ ہمیں کھیلنا ہے امریکہ کے نام نہیں لینا اور پھر آگے جو باتیں کہیں ہیں پوری قوم کے سر شرم سے جھگ گئے ہیں کہ وہ چھے پانچ مہینے جو دن رات را گلابتا را کہ یہ سازش ہوئی ہے میری حکومت خلاف اگر یہ سازشی ذہن نہ ہوتا تو آج قوم جس طرح تقسیم ہو چکی ہے اداروں کو تقسیم کرنے کی اس شخص نے ایک سازش کی اس میں کوئی دور آئی نہیں اس نے میری اس بات کو پتھر پہ یعنی مور لگا دی کہ یہ دنیا کا جھوٹا ترین شخص ہے بس صرف کھیلنا اس کے اوپر آپ کو بتائیں ہم جب بڑے خداکار لوگ ہیں سب سے ہم سے غلطیاں زیادتیاں ہوتی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن اس طرح کی گھناؤنی سازش کرنا پاکستان خلاف قوم خلاف اور اپوزیشن کو زج کرنے کے لیے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ تو میں نے دنیا کی تاریخ میں بہت کم دیکھا ہے ایسا آپ کو بتائیں کہ سازشی بیانیے کی حقیقت کھلی تو عمران خان کو وزیراعظم آفیس کی سیکیورٹی یاد آگئی بولے سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے حساس ڈیٹا دشمن کے پاس چلا گیا ہے ذمہ دار کون ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر دھمکی دے دی کہتے ہیں کہ اس بار کال دوں گا تو واپسی نہیں ہوگی پرائی منسٹر آفیس کی اگر سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے دشمنوں کے پاس ہمارا سینسٹیو انفرمیشن چلا گیا ہے کون ذمہ دار ہے اس کا پینما میں اپارٹمنٹ پکڑی گئی آج ہمارے پاکستان میں عدالت میں اس کو بری کر دیا ہے میں ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں کال دے رہا ہوں اسے امپورٹیٹ کرپٹ حکومت کے خلاف اور جب میں کال دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوگی لیگی رینووان کی امریکی سازش کا شوشہ چھوڑنے والے عمران خان پر لفظی گولہ باری محمد زبیر بولے اقتدار کے خاطر خان صاحب ملک کو ڈبونا چاہتے ہیں اس ماہ بخاری نے چیرمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کا مطالبہ کر دیا تلال چوزی بولے اب ایکشن کا وقت آ گیا کسی کے موں سے امریکی سازش کا بیانیا خود ایک سازش کا نتیجہ نکلا حقیقت سامنے آئی تولیگی رہنماؤں نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا محمد زبیر بولے اقتدار کی خاطر خان صاحب ملک کو ڈبونا چاہتے تھے عظمہ بخاری نے چیرمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کا مطالبہ کر دیا امران خان صاحب نے غداری کے مرتقب ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی ہونی چاہیے اب اگر یہ غداری نہیں ہے تو کیا ہے وہ کھلاڑی تھے انہوں نے ملک کے لیے کھیلنا تھا لیکن وہ ملک کے خلاف کھیل گئے خلال چودری نے کپتان کو قوم سے مافی مانگنے کا مشورہ دے ڈالا جیالے رہنما فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ ان کے کرتود اور کارنامے سب کے سامنے آگئے اب قوم فیصلہ کرے کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا جائے اے کس مو سے نام لیں جو سرعام لہرائیہ وہ خط خط ہی نہ تھا گدھے کو گھوڑا گھرے کو کھوٹا بنانا کوئی خان صاحب سے سیکھے لیکن ساری سائفر سادش کی ہنڈیا بیٹ چوراہے پھوٹ گئی ایکس کے خلاف ہے ایپسلوٹلی ناٹ ایپسلوٹلی ناٹ ایپسلوٹلی ناٹ مگر کسے امریکہ کو ارے نہیں جناب وہ عمران خان ہی کیا جو یوٹن نہ لے ہاتھ پیر کھول گئے امریکہ میں لابنگ فرم نے کام شروع کر دیا مباری گالا میں امریکی سفارتکار سے ملاقات ہیں ایک جانب ایپسلوٹلی ناٹ کا واویلہ دوسری جانب ایپسلوٹلی یس کے پیغامات امران خان نے بڑی غلط ہی کیا ایپسلوٹلی ناٹ کہہ کے اور دوہرے میار کو امران خان کا ایپسلوٹلی یس دوسری جانب پی ٹی آئی سربراہ امران خان اپنے بیان پر معافی مانگنے کے لیے جوڈیشل میجسٹریٹ زیبا چودری کی عدالت پہنچ گئے جج کو موجود نہ پایا تو ریڈر کو پیغام دے کر چلے گئے بولے میڈم زیبا کو بتانا کہ میں معافی مانگنے آیا تھا دسٹرک سیشن عدالت نے دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف ورزی کے کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت منظور کر لی ہے اسلام آباد سے دیکھئے عادل تنولی کے ریپورٹ امران خان اسلام آباد کی زرہ کچہری میں پیش تو ہوئے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کے کیس میں زمانت کے لیے لیکن جاتے جاتے جوڈیشل میجسٹریٹ زیبا چودری سے اپنے بیان پر معذرت کرنے پہنچ گئے چیئرمن پی ٹی آئی جوڈیشل میجسٹریٹ زیبا چودری کی عدالت پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تو رخصت پر ہیں امران خان ان کے ریڈر کو پیغام دے کر چلے گئے اس سے قبر امران خان اپنے وکیل بابا ریوان کے ہمراہ ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال کے روبرو پیش ہوئے عدالت نے پانچ ہزار کے روبرچلکوں کے عوض دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کے کیس میں امران خان کی زمانت منظور کر لی مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے مجسٹریٹ زیبا مجسٹریٹ زیبا اچھا کہو بورا کہو جھوٹا کہو سچا کہو ہم کو سب کو بھول ہم سے بھول ہو دیئی مجسٹریٹ زیبا کو بتانا ہے کہ امران خان رہا تھا مجسٹر کرنا چاہتا تھا چودری مونس الہی کے خلاف ایف آئی اے کی جانب سے جمع کرائے گئے چالان کی کوپی سامنے حاصل کر لی ہے مونس الہی نے اپنے بینامی داروں کے ذریعے رحیمی آرخان شگر مل کے چھاسٹھ فیصد شیئر حاصل کیے بینامی دار نواز بھٹی اکتیس فیصد جبکہ مزرباز پینتیس فیصد شیئر کے مالک نکلے عرشد علی کی ریپورٹ مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کے چالان میں مبینہ بیالیس بینامی اکاؤنٹس کا ریکارڈ پیش کیا گیا چھے جالی بینک اکاؤنٹس اور مونس الہی کے مبینہ طور پر نو بینامی داروں کا ریکارڈ بھی چالان کا حصہ ہے مونس الہی کے خلاف چالان کی کوپی سامنے حاصل کر لی مطن کے مطابق نائب قاسد نواز بھٹی وزیراعلا کے پرینسپل سیکٹری محمد خان بھٹی کا قریبی عزیز ہے اس کے 32 اکاؤنٹس میں تقریباً 24 حرب کا ٹرن آور رہا پنجاب اسمبلی کے 84 کیسر اقبال بھٹی کے اکاؤنٹ میں کرونوں کے ٹرن آور کا ریکارڈ بھی پیش کیا گیا چالان کے مطابق ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نائب قاسد نواز اور مظہر مونس الہی کے سہولتگار تھے دونوں کے نام پر مالیاتی فراڈ کیا گیا رحم یار خان شوکر ملز کے 61 فیصد شیئر دونوں کے نام تھے انہوں نے شیئر کی ملکیت سے لاعلمی ظاہر کی ان کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ مونس الہی نے ان کے نام استعمال کیے عدالت نے کاروائی کرتے ہوئے مونس الہی سمیت چار نامزد ملزمان کو 11 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے کیمبرامین خاور محمود کے ساتھ ارشد علی سما لاہور وہ جو سب سے بڑا ڈاکو تھا وہ پنجاب کا سب سے بڑا حاکم بنا دیا گیا جس سے پنجاب کو بچانا تھا پنجاب اسی کے حوالے کر دیا گیا عمران خان کا وزیرعالہ پنجاب اصل میں کون ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا ہائے بدلتا ہے رم آسماء کیسے کیسے پر بیز آئی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے ایک فورن فنڈڈ شیطانی دماغ چار سال ملک کی تقدیر سے کھیلتا رہا انتہائی ڈٹائی سے آج بھی وہی کر رہا ہے مریم نواز کا ٹوئٹ لکھا تم نے وزیراعظم آفس میں اپنے ہواریوں کے ساتھ مل کر جتنی بڑی سیکیورٹی بریچ کی اس کا مقابلہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا ایک فورن فنڈڈ شیطانی دماغ چار سال ملک کی تقدیر سے کھیلتا رہا انتہائی ڈٹائی سے آج بھی وہی کر رہا ہے مریم نواز کا ٹوئٹ لکھا تم نے وزیراعظم آفس میں اپنے ہواریوں کے ساتھ مل کر جتنی بڑی سیکیورٹی بریچ کی اس کا مقابلہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا پچپن روپے فی کلومیٹر ہیلیکاپٹر کا سفر اور چوالیس روپے کی بس کے بعد پی ٹی آئی کی نئی پیشکش جی ہاں بارہ سو پچاس روپے فی مرلا زمین پاکستان تحریک انصاف کا لینڈ مافیا کو نوازنے اور اپنوں کی جیبے بھرنے کا نیا منصوبہ سامنے آ گیا ہے فرہ خان، میاں اسلام اقبال، گوھر اجاز اور ایسم امران نے روڑا کے ذریعے کسانوں کو کنگال کر کے لمبی دہاڑی بنانے کے لیے کمر کسلی ہے لاہور سے دیکھئے اب باسنقی کی ریپورٹ تحریک انصاف کی ایک کے بعد ایک فخریہ پیشکش سابق وزی آدم امران خان کے لیے پچپن روپے فی کلومیٹر ہیلیکاپٹر کا سفر پی آٹی کی بس چوالیس روپے کے بعد ایک اور کارنامہ اب بارہ سو پچاس روپے میں فی مرلا زمین کسانوں کو کنگال کرنے کی نئی منصوبہ بندی سامنے آ گئی کوڑیوں کے دام زمین ہتیانے کا ٹاسک راوی اربن ڈیولپنٹ آتھارٹی کو دے دیا گیا امران خان، اسلم اقبال، فرہ گوگی، گوہر اجاز ایسیم امران اور دیگر کی لمبی دھیاڑیاں تیار کسانوں کی قیمتی اور مہنگی زمین آنے پونے داموں ہتیانی گئی روڈا کسانوں کی خوشیوں کا قاتل مرلا زمین کی قیمت صرف بارہ سو پچاس روپے غریب زمیدار اور ان کے خاندان چھدید ذہنی دباؤ کا شکار زمین اور چھت بھی چھن گئی امران خان کی حوص موزور غریب کسان مجبور اربوں کی زمینیں کوڑیوں کے دام ہتیان کر بنی گالا کی تجوریاں بھرنے کا مکروت انداز جاری عوامی حلقوں کا کہنا ہے تریک انصاف نہیں یہ نائنصاف ہے یہ صاف چلی ہے نہ شفاف پنجاب حکومت نے سیاست کے لیے تمام اخلاقیات بھولا دیں ڈینگی اجلاس میں پنجاب کے عوام کو جاہل قرار دے کر انہیں بے وقوف بنانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ڈینگی اجلاس کے میٹنگ منٹس نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں لہور سے دانیال عمر اپنی رپورٹ میں ڈینگی کو مارنا نہیں صرف کھیلنا ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے پنجاب حکومت کا شرمناک اقدام اپنے ہی عوام کو جاہل قرار دے دیا سبائی حکومت نے ڈینگی اجلاس میں عوام کو بے وقوف بنانے کا منصوبہ بنایا میٹنگ منٹس نے بھانڈا پھوڑ دیا اجلاس میں گفتگو ہوئی کہ ڈینگی سپریے کا کوئی فائدہ نہیں مگر پنجاب کے عوام جاہل ہیں سپریے کریں گے تو شہری مطمئن ہو جائیں گے کہ حکومت کام کر رہی ہے اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ کھولی فضا میں ڈینگی سپریے کرنا جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے مگر عوام کو دکھانے کے لیے ایک دن چھوڑ کر ایک دن سپریے کیا جائے پنجاب حکومت نے صوبے بھر کی انتظامیہ کو سپریے کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیئے ماہرین کے مطابق پنجاب حکومت ڈینگی خاتمے کے لیے غیر سنجیدہ ہے دوسری طرف پنجاب میں ڈینگی بے کابو ہوتا جا رہا ہے لاہور میں ڈینگی مریض دم توڑ گیا صوبے میں ایک روز کے دوران روان سال کے سب سے زیادہ چار سو ایک ڈینگی کیسز ریپورٹ ہوئے دانیال امر سما لاہور پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان چھٹٹی ٹوینٹی کچھ دیر بعد کھیلا جائے گا قدافی سٹیڈیم میں ہونے والا میچ پاکستان نے اگر جیت لیا تو میزبان ٹیمز ساتھ میچز کی سیریز اپنے نام کر لے گی پاک انگلینڈ سیریز صرف کرکٹرز نہیں بلکہ کرکٹ فینس کے آساب کا بھی امتحان لے رہی ہے میچ کا فیصلہ کبھی آخری وکٹ تو کبھی آخری گیند پر ہوتا ہے پانچ میں ٹی ٹوینٹی میں چھے رنس سے فتح نے بابر ایلیون کو سیریز میں تین دو کی برطری دلا دی پاکستان کے پاس میچ جیت کر سیریز میں چار دو کی فیصلہ کن برطری حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے اور شائکی نے کرکٹ بھی پرجوش ہیں کہ پاکستان آج کا میچ بھی ضرور جیتے گا آج انگلینڈ جیتے پھر سنڈے کو پاکستان جیتے وہ زیادہ ایکسائٹنگ رہے گا لندن سے آئے ہیں دیکھنے میچ تو بہت ایکسائٹنگ سیریز جا رہی ہے جونہوں ٹیمیں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کھیل رہی ہیں تو امید آج کا بھی میچ اتنا ہی زبردست ہوگا جو پچھلا میچ تھا پاکستان بھی جیت جائے انگلینڈ بھی جیت جائے ہم کے لیے تو جیت ہی جیت ہے مکٹس کے لحاظ سے دیکھیں تو ہاری صرف اور میرا سب سے فیور پلیئر ازوان ہے محمد ازوان ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج میچ جیت کے ہم اس سیریز کو بھی ون کر لیں سترہ سال کے بعد انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی ہے تو اس وجہ سے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں انگلینڈ کی شرلپن آنے کے ایک فنی بجا یہ بھی ہے کہ جس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ٹیم ہار جاتی ہے انترنیشنل کرکٹ کانسل نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے انعامی رقم کا اعلان کر دیا آئی ونٹ کی فاتح ٹیم کو چمچماتی ٹرافی کے ساتھ سولہ لاکھ امریکی ڈالر ملیں گے فائنل ہارنے والی ٹیم کو آٹھ لاکھ امریکی ڈالر دیے جائیں گے سیمی فائنل میچ ہارنے والی ٹیمز کو چار چار لاکھ ڈالر ملیں گے ایونٹ کیلئے مجموعی طور پر چھپن لاکھ امریکی ڈالرز کی رقم بطور انعام مختص کی گئی ہے افسوسنا خبر آ رہی ہے ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کے لیے کراچی مجاری پریکٹس میچ کے دوران قومی کھلاڑی زاہید اللہ ہاکی اسٹک لگنے سے زخمی ہو گئے ہیں تربیتی کیمپ میں ایمبولنس تک موجود نہیں تھی ان کو نجی گاڑی میں اسپتال لے جایا گیا ہے کچھ مناظر اس کے ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں حزیفہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے حزیفہ جب کرکٹ ہوتی ہے یا اس طرح کے کوئی بھی ماچز ہوتے ہیں تو کسی بھی ایمجنسی کے لیے ایمبولنس ہونا ضروری ہوتی ہے یہ بالکل دیکھیں یہ نیشنل کیمپ لگا ہوا ہے جو ازلان شاہ کے ٹورنمنٹ کے لیے دن کھلاڑیوں نے جانا ہے انٹرنیشنل ایونٹ میں پاکستان کی نمائندی کے لیے ان کھلاڑیوں کے نیشنل کیمپ میں اور ایسا کھیل جو ہمارا قومی کھیل ہے وہاں ایمبولنس تک موجود نہیں ہے یہ طریقے سے آپ اس کا پوٹیز دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ڈالا جا رہا ہے سر پر مسلسل بلیڈنگ ہو دی یہ نیشنل بلیئر ہیں پاکستان کے نہ کوئی پرسٹیٹ موجود ہے جو یہاں پر کھلاڑیوں کو ٹیک کیر کر سکے کیونکہ سنسٹیو معاملہ ہے سر کے اوپر ہاکی لگی ہے اور خود ہی کھلاڑیوں نے اپنی مدد آپ کے رہت پہلے سر پر پانی ڈالا اس کے بعد وہ ایمبولنس تک موجود نہیں تھی ذاتی گاڑی جو ہوتی ہے کھلاڑی کی اس میں بٹھا کے ظاہر کو نیجی آسپٹل لے جائے گیا تو یہ صورتحال ایک قومی کھیل ہاکی کی جس کے نیشنل کینپ میں کھلاڑیوں تو بنیادی سہولیار تک موجود نہیں ہے سیلاب کے بعد اب تک ٹرین آپریشن بحال نہ ہو سکا ریلوے کو شدید نقصان کا سامنا ہے انتظام یا مسافر ٹرین کی بحالی کیلئے وزیر ریلوے کے گرین سگنل کی منتظر ہے ان کے سینڈریز کے لیے تنخاؤں کے لیے وزارت کے خزانے میں پیچن نہیں ہے اس کے لیے وزارت کے خزانہ کے سامنے انہوں نے ایک نئی ریکویسٹ جالی ہے کہ ان کو ایک سے ڈیڑھ ارب روپے کی خصوصی گراند دی جائے اور دوسری طرف ٹرین آپریشن جو بلکل تیار ہے خادہ سادر فیق جو ازرائی یہ بتا رہے ہیں کس پاس سے ڈر رہے ہیں کہ ٹرینیں اگر زیادہ تاخیر کا شکار ہوں گی سلو چلنے کے بیرے تھے تو ان کی سیاسی ساکھ متاثر ہوگی تو یہ سیاست کا کھیل ہے لیکن زیل بے شدید متاثر ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کا پرویز الائی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاک ہوئے ہے پرویز الائی پرویز الائی وہ پڑا لکھا پنجاب اپسلوٹلی ناٹ اپسلوٹلی ناٹ مشکل یہ تھی کہ اگر ہم یہ جلدی کرزے نہیں لیتے تو آگے اگر ڈیفولٹ ہوتا ہے تو انڈی ملکو نقصان پانچنا تھی لیڈرز کے لیے یوٹن بہت ضروری ہوتی ہے اپسلوٹلی ناٹ پرویز الائی سب سے بڑا ڈاک دیکھ ڈاک ہوئے ڈاک ہوئے ڈاک ہوئے سلوٹلی ناٹ سلوٹلی ناٹ توزیر اطلاع سن شرجی لنام میمن نے سابق وزیراعظم امران خان کو ڈرپوک اور بحروپیا قرار دے دیا ہے کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران شرجی لنام میمن کا کہنا تھا کہ آج کی آڈیو لیک نے امران خان کے چہرے سے نقاب اتار دیا ہے پاکستان کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے نہ اہلی کے خوف سے پی ٹی آئی چیرمن سیشن جج کے پاس معافی مانگنے پہنچ گئے امران خان کے چہرے سے اس بحروپیا کا نقاب جو ہے آج بہت بری طریقے سے اتر چکا ہے امران خان نے پاکستان کی سالمیت کو پاکستان کے فارنگ ریلیشنز کو دینی نا ہمارے جو ممالک کے ہمارے جو تعلقات تھے ان کو اس نے اسٹیک پہ لگانے کی کوشش کر ایوز آڈیو لیکس میں وہ گڑی گڑی منت کر رہا ہے کہ براہ مہربانی ان ممالک کا نام نہیں لینا ہم صرف اس سائفن پہ کھیلیں گے جب اس نے دیکھ لیا کہ کچھ کشتی اس کی ڈوب چکی ہے پھر اس نے ان ممالک کا نام لینا بھی شروع کیا باکستان کوئی میدان کھیل کا میدان نہیں ہے اقتدار کی عوص میں انہوں نے پوری قوم کو بے پوف بنایا کہ امران خان اپنے لیے اپنے اقتدار کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہے اور یہ بہت ہی درپوک شخص سے یہ سواندیشہ ہو گیا تھا یہ ڈسکوالیفائ ہونے جا رہا ہے تو آج ایک سیشن جج صاحبہ کے پاس یہ ممافی مانگنے کے لیے پہنچ گیا یہ بہروپیے کا کام ہے یہ کسی سمجھدار شخص کا کام نہیں ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو صرف کراچی کے بلدیاتی الیکشن سے تکلیف ہے مگر وہ اداروں کا نام استعمال کر کے کوئی کھیل نہ کھیلیں کراچی کے الیکشن کرانے میں کیوں تکلیف ہو رہی الیکشن تو کرانے پڑھیں گے کہیں نہیں باگ سکتے کب تک بھاگیں گے تو یہ حکومت پلے نہ کریں اداروں کے ساتھ بی جی رینجز صاحب نے ہم سے یہ کہا ہمارا نام استعمال کر کے کوئی الیکشن کو کوسپون نہ کریں لیکن ہم یہ سوال تو بلاول بٹو صاحب سے بھی کرتے ہیں آصف زرداری صاحب سے بھی کرتے ہیں مراد علی شاہ سے بھی کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی جمہوری پارٹی ہیں اس پر کیوں نہیں حرف آتا مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے الیکشن کی بات کرنا کرو مجھے خوف آتا ہے جو ایڈنسٹریٹر صاحب جن کا تخرر پیپلز پارٹی نے کیا تھا سیاسی بنیادوں پر وہ بری طرح ناٹام ہو گئے وہ تین عرب روپے کا ایک زبردستی کا ٹیکس کے الیکٹریف سے وصول کرنے کے لیے پریشان ہوتے رہے لیکن وہ اپنی ہی حکومت سے یہ نہیں پوچھ سکے پی ایف سی ایوارڈ کیوں نہیں کر رہے آپ بلدیاتی داروں کو اس کا حصہ کیوں نہیں دے رہے افسوس نا خبر ہے افغان دار الحکومت کابل میں ایک خودکش دھماکے میں درجن و افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں پولس کے مطابق دھماکہ درشت برجی میں واقع ایک تعلیمی مرکز کے اندر ہوا کابل پولس کے ترجمان خالد زردان کے مطابق دھماکہ جس جگہ ہوا وہاں طلبہ یونیورسٹی کے پریکٹس امتحان میں شریک تھے خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا اس کے نتیجے میں 32 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے انتظامیہ کے مطابق مرنے اور زخمی ہونے والوں میں مداری قبول نہیں کی بولیٹن سے فلال اتنہ ہی ہر خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈا ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ساتھ بجے کی ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما